اسلام علیکم اللہ میں اسد اقبال اور میں بھی انسیوں میں جانب میں مجھے گئے ہوں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے خیالوں کا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے آج جو ٹاپک ہے جو ٹاپک ہے جو اس ٹاپک پہ میں بات کرنا جا رہا ہوں وہ ہیں کہ وہ کون سی اس او پیز ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے بتائی جا چکی ہیں اگر ہم پہنگا آپ گورنمنٹ کی بات کریں اور اس طرح کے جتے میں انسٹیٹویشن ہیں گورنمنٹ انسٹیٹویشن ہیں اور سیم گوز فار پرائیوٹ انسٹیٹویشن ہیں اور ان کے لیے کچھ ایسو پیس بنائی گئی ہیں جو کہ آپ کے پاس فالو کرنا جن کو بہت زیادہ ضروری ہے چونکہ ہمیں اسی چیز کا انتازہ ہے اور اس پہ میں ایک دو دو ویڈیوز ہاں لیڈی بنا چکا ہوں کہ ہمارے جو سکولز اور کالیجز وغیرہ ہیں وہ پندرہ سپٹیمبر سے اپن ہونے کا بتایا جا رہا ہے اور اس سے پہلے سات سپٹیمبر کو ایک میٹنگ بھی ہوگی جو کہ شفقت محمود صاحب کی نگرانی میں ہوگی بسیکلی وہ اس کو لیڈ کریں گے اور اس میں ایک لاحے عمل تیار کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر پندرہ سپٹیمبر کو جون کے میک مسید کے ریپورٹس کے مطابق جو بھی کرونا کی صورتحال ہوگی اس کے مطابق پھر سکولز وغیرہ کو اپن کیا جائے گا لیکن سکول اپن تو ہوں گے لیکن اس کے لیے بہت زیادہ امپورنٹ جو چیز ہوگی وہ آپ کے پاس سٹینڈرڈ اپریٹنگ جو آپ کے پاس ایس او پیز ہیں ان کو فالو کیا جانا بہت زیادہ ضروری ہے تو آپ لوگوں کو میں ایڈوانس میں بتا رہا ہوں ایس او پیز کون سی ہیں ان پہ ہم نے کس طرح سی عمل کرنا ہے اور کیا طریقہ کار ہوگا ابھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو پوری طرح دیکھو اور ساتھ میں اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہو تو جانا کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور اگر آپ اس ویڈیو پر سکتے ہیں اس لیے بطن پر اس ویڈیو کسی اور ایس او پیز آیٹھ کے ساتھ شیئر کریں اپنے سال کے ساتھ شیئر کریں اور اس پاس شیئر کریں تاکہ ان لوگوں کو پہلے ہی اس کا اندازہ ہو جائیں یہ آپ لوگ پاس کسی اس او پیز رہا ہوں میں دیکھو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے آنکھ ناک اور موں کو چھونے سے پریہرز کریں گے بغیر ہاتھ دوئے اگر انہیں ہاتھ نہیں دوئے ہوئے تو اس چیزوں کو چھونے سے پریہرز کریں گے سانس کے مسائل سے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں جتنے بھی آپ لوگوں کے پاس ٹیچرز ہیں وہ لوگ گھر پر رہیں گے اگر ان کو مسائل ہیں اور ان کی نشاندہی ہو گئی ہے تو وہ گھر پر رہیں گے ان کو ہم سکول آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کالیجز آنے کی اجازت نہیں دی جائے گی دیورنگ دی لیکچر دی سٹوڈنٹس اور جو ٹیچرز ہیں ان کے بیچ میں چھے فیڈ کا فاصلہ ہوگا اور جو ساتھا ہوں گے وہ ماسک ضرور پہنیں گے ایٹ اس کمپلسری رائیڈ صبح کی جو اسمبلی ہوتی ہے اس سے گریز کیا جائے گا سماجی فاصلہ جو سوشل ڈسٹنسنگ ہے اس کا خیال لکھا جائے گا اور اس میں نوٹیفکیشن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سکول چھوٹی کے وقت ایک سے زائد خارجی راستے استعمال کیا جائیں گے ٹھیک ہے اور بچوں کو کسی بھی اس طرح کی کھیل کود کی سرگیوں میں مشغول نہ کیا جائے سکول وین جو بس وغیرہ اس میں 50% سے کم بچے بٹھائے جائیں گے جتنی ہے اس سے بھی 50% کم بچے بٹھائے جائیں گے سیم گوز فر آسٹلز آسٹلز میں 30% پر کیا جائے گا نوٹیفکیشن کا طبق تعلیمی داروں میں تاخل ہونے سے پہلے ٹیمپریچر لازمی چاکیا جائے تعلیمی داروں میں فرش پر کلین بچھانے کی اجازت نہیں ہوگی جبکہ پکے انڈراب گاریاں جو ہوں گی دن میں دو بار دس انفیکشن ریکی نہیں بنائے جائیں گے ٹھیک ہے تو چونکہ سکول بہت عرصے سے بند ہیں اس لئے یہ سارے کام آپ لوگوں میں پہلے بتا رہا ہوں کہ ان کو فولو کیا جائے گا اس کے بعد پھر جاکے سکول دوگر آپ کو اپن کرنے کا پراپرلی طریقہ کر ہوگا یہاں سو پیسے کام آپ لوگوں میں پسند ہی ہوگی آپ نے اپنے پہتے ہیں خیال رکھیں اللہ نگے باان